میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے اسے چو نارنگ مجدی رانا سجاد اکبر صاحب جنہوں نے اس کیس کو فوراں کام کیا حل کیا ملزمان کو ارسٹ کیا رانا سجاد اکبر صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ اصل کہانی اندر کی کہانی ہے کیا اسلام علیکم جی جی والکسلام رانا سجاد اکبر صاحب سب سے پہرے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے کہ پولیس کے پاس اس وقوعے کی اطلاع بزرگے ون فائف ہوئی تھی یا کوئی چل کر آیا تھا اس میں اسلام علیکم اس میں اٹھائی طریقہ واقع ہے رہا ساڑے آر بجے اور ون فائف کی کال مسئول ہوئی ہے تو فوری ہم نے وہاں پہ ریپونڈ کی ہے وہاں پہ پہنچے جا کے دیکھا ہے ایک ڈیڈ بڑی وہاں پہ پہی ہے پڑی ہوئی تو جب ہم نے اسے چیک کیا ہے تو اس کی جیب کے اندر سے کچھ چھ ساتھ سور پیار اور ایک موبائل ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے موبائل سے ہم نے پھر اس کے جو ہے جتنے میں کانٹیکٹ سے ان پہ رابطہ کیا ہے صحیح رابطہ کرنے پہ ہمیں ایک نمبر ملیا ہے وہ اس کے بھائی کے تھا آصف کا یہ اب آصف سے پوچھا ہے کہ یہ اس طرح ریڈ بڑی پڑی ہے یہ کیا ہوا ہے کدھر سے آئے ہیں یہ کون ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ میرا بھائی محظم ہے اور لاہور میں اردو بزار میں اس کی دکان ہے اور یہ اردو بزار میں لاہور میں کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ہفتے والے دن جو ہے وہ نارنگ ونڈی اس کے سسرال ہیں ہر ہفتے وہ وہاں پہ آتا ہے تو اسے ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا ہے لیکن اس کے پاس ایک ڈنڈا پڑا ہوگا تھا اس کی بائیک جو ہے وہ مجود نہیں تھی ایک بائیک جو ہے وہ جو ملزم تھے ان کی بائیک وہاں پہ مجود تھی ٹھیک ہے تو ہم نے اس سے فوری طور پر اس کے موبائل نمبر اور وہاں کی جو جیو فینسنگ اور ڈی ایس پی صاحب اور ڈی پیو صاحب کی ہدایت کے مطابق وہاں پہ ہم نے فوری طور پر ٹیکنالوجی کی مدد سے جیو فینسنگ کر کے وہاں سے نمبر ہمیں ٹیس کی ہیں نمبر ٹیس کرنے کے بعد ہم کس ملزم تک پہنچے ہیں جس کا نام فریاد تھا ٹھیک ہے فریاد کو ہم نے بزرن آپ کہلیں کہ ٹوئنٹی فور آرپس اچھا ہم نے اسے ٹیس کا لیا تھا تو الحمدلللہ اسے ہم نے پکڑ لیا ہے جس نے بتلایا تھا فریاد نے یہ بتلایا ہے کہ میرے جو اس کی ڈیوی تھی سویبا اس کا نام تھا مکتول کی یعنی ملزم کی جو وای تھی اس کے ساتھ نجایز تلکا تھے اسی نے مجھے آج یہ سارا پروگرم بنا کے دیا تھا یہ ملزم نے بتایا آپ یہ ملزم نے بتلایا ہے ٹھیک ہے کہ اسے ہم نے اس کا مرڈ کرنا ہے تو جب اس کو چیک کیا ہے اس کے مبائل کو تو واقعی اس کے اندر اس کی چیک کیا ہے اس کی وائف کے ساتھ لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ نے ریڈ کی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے ریڈ کی ہے ٹھیک ہے اس میں جب اس کی وائف کو ہم نے لے کے آئی ہے وائف کے مبائل کو بھی چیک کیا ہے تو اس کے اندر ان کا اپس میں راپتہ تھا ٹھیک ہے ملزم فریاد سے جب پوچھا کہ آپ کا کس طرح اس سے راپتہ ہے اس نے بتلایا کہ جو اس ویبا کا والد ہے وہ میرا ٹیچر ہے اور میں سٹوڈنٹ کے حسیت سے اس جار میں داخل ہوئا ہوں ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ پیار ہو گیا ہے تو میری جو اینہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا تو میاں بی بی کے دوران چونکہ اسی وجہ سے ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی انہوں نے یہ دونوں نے پلان کر کے سے نہ حق قتل کر دیا ہے ٹھیک ہے فریاد کا اپنے بتیجے کے ساتھ مل کے یہ قتل کرنا ثابت ہوئے تو الحمدللہ اسے ہم قرار واقع سزادہ لوائیں گے اور اس کے خلاف جلد جلد جو ہے چلائیں گے کوٹ کے اندر پیش کریں ٹھیک ہے ملزم آپ نے اس میں ایک فریاد پکڑا اور ایک اس کا بھتیجہ پکڑا اس کا بھتیجہ ہے خاتون کا کیا کریکٹر اور کیا سٹیٹس ہے خاتون اس میں گفتار ہوگے جیل چلے گی ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف اس کا موبائل فون اس کی ایویڈنس جو ہمیں فرنزے کے لئے بجوادی ہے وہ آن قریب رپورٹ واپس آجے گی تو انشاءاللہ وہ سامٹ کر دیں گے چلائیں ان میاں بی بی کی کتنے بچی ہیں اور کس کی کسٹڈی میں ہیں اس میں بچے دو ہیں اس کے تو تقریباً ان کی شادی کو بارہ تیرہ سال ہو چکے تھے آپس میں میاں بی بی کا بہت اچھا پیار تھا بہت اچھا ان کا لائزن تھا لیکن جب سے یہ فریاد اس گار میں داخل ہویا ہے تو اس نے یہ گار کا سارا محول بیڑا گھر دیا لیکن ایس ایچو صاحب فریاد کا تعلق شادی سے پہلے کا ہے یا شادی کے بعد کا ہے نہیں تعلق اس کا جب اسٹیبلش ہوا ہے جو اس کے مطابق جو اس نے موقع ملزم کے مطابق ملزم کے مطابق وہ کہتا ہے کہ میرا چھے ماہ سے اس سے تعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا والد بچی کا سوہبہ کا وہ اس کا ٹیچر تھا زاہر ہے اس کے گار پہلے سے آنا جانا تھا چھیک ہے کیونکہ سوہبہ جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ لاہور بھی رہائش پیزید نہیں تھی اپنے باپ کے گار نارنگ بندی میں دائی رہی تھی اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھب یہ بتائیے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ملزم تو آپ نے گرفتار کر لیا ہے آلہ اے قتل بھی برامت کر لیا ہے آلحمدللہ برامت کر لیا ہے موقع پہ ہم نے ہاتھ چیز وہ کلیکٹ کا لی تھی ٹی ایف ایسے ٹیم بلوائی ہے ہم نے اسے قبضے میں لیا ہے وہ ہم نے ٹی ایف ایسے بجوابی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بتائی گا کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ملزمہ کی آپ نے ملزمہ کو ارسٹ کیا اور ظاہر ہے خاتون کو آپ لوگ نہیں رکھ سکتے تو فوراں سے جوڈیشل کیا آپ نے حکم کے مطابق کانون کے مطابق کیا ملزمہ کا صرف فریاد سے تعلق ہے یا یہ شیوہ ہے نہیں کسی کے کریکٹر کے بارے میں تو نہیں مجھے علم لیکن جو سامنے چیزیں آئیں ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ثابت ہے فریاد کے ساتھ فریاد کا ٹیلی فون کرافتہ ہے فریاد کا وہاں پہ آنا جانا ثابت ہوا فریاد کا ایک دفعہ اس کے ساتھ اس کے خامد کے ساتھ جگڑا ہوئے ہیں جب اس نے اس کو اگار کے اندر اکیلے داخل ہوتے دیکھا ہے تو اس وقت ان کا جگڑا بھی ہوا تھا چھیک ہے ذرا وہ جگڑا اور وہ ڈیٹیلز مجھے بتا دیں جگڑا یہ تھا کہ یہ مقتول جو ہے معظمز کا نام ہے یہ ہفتے والے دن گھر کے گھر واپس آتا تھا یہاں پر اپنے سسرال نارنگ ملی لاہور سے دائر ٹائم وکوئے سے تقریباً کہلیں کہ چھ سات دن پہلے یہ اچانک ہفتے والے دن گھر نہیں آیا تو بدھ والے دن گھر جب پہنچا ہے تو اس نے آکے دروازہ ناکی ہے تو دروازہ جب کھولا ہے تو سامنے میں فریاد تھا چھیک ہے جب فریاد کو دیکھا ہے تو وہ تیش میں آیا ہے اس کا خاملت اس نے کہا کہ آپ کو انہوں اس پہ دونوں کے درمیان لڈائی جگڑا ہو گیا ہے آپ کو انہوں اس طرح انہوں نے آپس میں وہاں پہ گلو گئی ری پی ہوا ہے چھیک ہے اس وجہ سے چونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میں اب پکڑا گیا ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے مل کے میاں بی بی جو اس رہب ہے اس نے فریاد کے ساتھ مل کے اسے مرد کر دی یہ دونوں گلٹی ہیں اس کے ساتھ ان کا بردیجہ جو بائک چلا رہا تھا وہ بھی ملفظ ہے انہوں نے ٹینکچر والی دکان سے وہاں سے عالی ضرب جو ہے وہ ڈنڈا ہے جس کے ساتھ اسے ساتھے ضرب لگائی اور اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھیک ہے یعنی جاتی دفعہ مکتول کا وہ موٹسیکل بھی لے گیا ہے ٹھیک ہے جو فریاد تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے رکبر کر لیا ہے تو ایویڈنس ہم نے مکمل کر لیے تو اس میں ابھی ان کا پراسس ہے وہ پورا کر کے چلانا دالت ٹھیک ہے آج کے پروگرام کا اختتام کچھ اس انداز میں کروں گی معذرت کے ساتھ تمام وہ محبوبائیں تمام وہ معشوقائیں جن کے یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ وفا کریں گے اگر کوئی باشعور اور اکلمان مرد جو واقعی اپنے آپ کو مرد تصور کرتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ ہاں میں مرد ہوں اور محبت کرنا بھی اس کا حق ہے اور پسند کرنا بھی اس کا حق ہے دین کے مطابق لیکن ایک شادی شدہ عورت جو بچوں کی ماں ہے جو کسی کے نکامی ہے جو کسی کی بیوی ہے وہ آپ کی محبت کیسے ہو سکتی ہے بدقسمتی سے آپ نے یہ کام کر بھی لیا دین سے دوری ہونے پہ پھر آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے شوہر کو اپنے گھر کے مرد کو اپنے اس مرد کو جس کے ساتھ مل کر جس کے نطفے سے بچوں کو پیدا کیا اس کو مروا سکتی ہے تو آپ کے ساتھ وفا کیسے کر سکتی ہے جو صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے وہ اگر آفیسر ہے تو تب بھی وہ مزدوری ہی کرتا ہے پڑی لکھی مزدوری کرتا ہے اور اگر وہ انپڑ ہے تو پھر وہ دیسی مزدوری کرتا ہے اور شام کو پیسے لے کر آتا ہے اور ان پیسوں سے آپ کا پیٹ بھی پالتا ہے آپ کے بچوں کا بھی پالتا ہے ایت شبرات پہ اپنی جیب کے مطابق آپ کو سرف بھی کرتا ہے کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کمر میں درد بھی ہوتی ہوگی ٹانگوں میں درد بھی ہوتی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے لیے روزی روٹی کمانے ضرور نکلتا ہے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کیسا مرد جو پیار بھی کرتا ہے جو کھانا بھی دیتا ہے جو آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے جو آپ کو نام دے رہے معاشرے میں اپنے ساتھ آپ کے ساتھ بچے پیدا کر رہے ہیں آپ اس کو مروا کے کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں ممکنی نہیں ہے یہ کونسی وفا ہے یہ وفا ہی نہیں ہے اگر غیرتمند عورت ہو خاندانی عورت ہو اور معذرت کے ساتھ ایک باپ کی اولاد ہو تو وہ اپنے شہر کو کبھی بھی نہیں مرواتی وہ اپنے شہر کے ساتھ بے وفائی کبھی بھی نہیں کرتی اس کے ساتھ ہی اپنی مزوان تیمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ